موسکار میں رنجی چوان آپ دیکھ رہے ہیں انلی نیوز نیشن آج بات کریں گے آیودھیا کی جس میں پور مکمک منتری کلیانٹ سنگھ نے ایک کے بعد ایک کئی کھلاسہ کیا ہے اور اپنی آخری اچھا بھی جتائی ہے کہ وہی کلیانٹ سنگھ ہے جن کے راج میں بابری مسجد کو بدھانس کیا گیا تھا یہ وہی کلیانٹ سنگھ ہے جن کے ایکسن کی وجہ سے بابری مسجد بدھانس کی گئی تھی اور پین گئی انہی کے وجہ سے آج رام مندر کا راستہ صاف ہوا ہے بنا ایک وہ مکمک منتری تھے کلیانٹ سنگھ جنہوں نے رام بھکتوں پر گولیاں چلوانے سے منع کر دیا تھا ایک مکمک منتری مولائم سنگھ جادو تھے جنہوں نے رام بھکتوں پر تابر توڑ گولیاں چلائی تھی دونوں میں انتر یہ ہے کہ مولائم سنگھ نے بابری بدھانس کو کرنے سے روکا تھا اور کلیانٹ سنگھ نے بابری بدھانس کو کرنے سے نہیں روکا چلیے آج پھر سے کلیانٹ سنگھ لائب آئے ہیں اور انہوں نے آخری اچھا جتائی ہے میں پوری خبر آپ کو دکھاؤں گا نوت کرتا ہوں خبر کو آپ آدھیک صدیق شیر کریں اتر پردیس کے پور مکمک منتری اکلیانٹ سنگھ نے گرووار کو کہا کہ انہیں چھ دسمبر 1992 کو ایودیا میں کار شوقوں پر گولی باری کرنے کی انمتی دینے کے سوال پر لکھیٹ میں انمتی دینے سے انکار کرنے کے اپنے فیصلے پر گرب ہے دراصل رام جنم بھومی بابری مسجد اس طرح پر مسجد کا بیرود کرنے کے لئے کار شوق اکترت ہوئے مانا جاتا ہے کہ مسجد کا نرمان وہی ہوا جہاں کبھی بھگوان کا رام کا جنم ہوا تھا اور رام مندر کا رام مندر تھا سپریم کورٹ نے پچھلے سال دسکوں پرانے بیواز پر فیصلہ سنایا اور اس بیوازت اسطحل پر رام مندر کے نرمان کا آدیش دیا چھ دسمبر 1992 کو بیروت پردسن بے کابو ہو گیا کتھت کار شوقوں نے بابری مسجد کو دھست کر دیا اس وقت اتر پردیس میں کالیانٹ سنگھ کی سرکار تھی اس گھٹنا کے بعد کالیانٹ سنگھ کی سرکار گر گئی اور راج میں راستتی ساسن لگا دیا گیا اٹھاسی سال کے کالیانٹ سنگھ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بابری بدھونس نے ہی پانچ اگست کو ہونے والے رام مندر بھومی پوزن کا کرم کے لیے مارگ پرسست کیا انہوں نے کہا کہ میں آیودھیا میں مندر کے درسن کرنے کے بعد مرنا چاہتا ہوں پھر رام نگری میں دوبارہ جنم لینا چاہتا ہوں راجستان کا راج جپال کے روپ میں اپنی سیوہ دے چکے کالیانٹ سنگھ نے کہا کہ رام مندر سے پریٹن کو بڑھاوا ملے گا جو نیا آیودھیا آئے گا وہاں بکاس کو بھی سنشت کرے گا امیت کی جاری کالیانٹ سنگھ بھومی پوزن سے ایک دن پہلے آیودھیا پہنچیں گے چلیے ان سے کچھ بات چیت کے انس آپ کو دکھاتے ہیں کالیانٹ سنگھ سے پہلا پرسن پوچھا گیا کہ آپ مخمنطری تھے جب 28 سال پہلے بابری مجید کو گرائے گیا تھا آپ کے سرکار کو برخواس کر دیا گیا تھا آج آپ بھومی پوزن کے لیے آیودھیا جانے کی تیاری میں ہیں ان گھٹنوں اور اب تک جو ہوئے اسے کیسے دیکھتے ہیں کالیانٹ سنگھ کہتے کہ میں اسے بیدی ویدھان کہوں گا سال پندرہ سوٹھاسی میں مغل ساسک بابر کے سنپتی میر باکی نے آیودھیا میں رام مندر کو دھوست کر دیا تھا اس لیے نہیں کہ وہاں پوجہ کا دوسرا اسطحان بنانا چاہتا تھا بلکہ اس لیے وہاں ہندو کا اپمان کرنا چاہتا تھا سایت یادتا ہے تھا کہ مخمنطری کے روپ میں میرے ساتھ ہی ڈھاچہ دھوست ہو جائے گا اگر کوئی بیدھان سے نہیں ہوا ہوتا تو ساید عدالتیں بھی یہ تھا شتی کا عادیس دے دیتی اس لیے ایک ارث میں دیکھا جائے تو اس بیدھانس نے ہی واسطوں میں پانچ اگست کو بھومی پوجن کا مارگ پرسست کیا سوال دوسرا سوال اٹھے ہیں کہ کیا مخمنطری کے روپ میں آپ نے اپنے کرتب کا نروہان کیا ماجید کی رچھا کے لیے کچھ پریابت کیا کلیانٹ سنگھتا ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس دن 6 دسمبر تناؤں کی بیچ مجھے ایوڈھا کی جلا مجیسٹریٹ کا فون آیا جس میں کہا گیا تھا کہ قریب 3.5 لاکھ کارسیوک اکترس ہوئے ہیں مجھے بتایا گیا کہ کیندرے بل مندر کی اور سے آ رہے ہیں مگر ساکیت کالیس کے باہر کارسیوکو دوارہ ان کے مومنٹ کو روک دیا گیا تھا مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ فائرنگ کرنے کا عادیس دینا ہے کہ یہ نہیں میں نے لکھت روپ سے نمتی دینے سے انکار کر دیا اور اپنے عادیس میں کہا کہ جو ابھی فائلوں میں درج ہے اس گولی باری سے دیش بھر میں کئی لوگوں کی جانے جائیں گی علیہ وقتہ فیلے گی کانون بیوستہ کا مددہ آ جائے گا پھر سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صحیح کام کیا جواب دیتے ہیں کلیانس نے کہ ہاں مجھے اپنے فیصلے پر گرب ہے کیونکہ آج میں گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے سرکار کھو دی مگر کارسیوکو کو بچا لیا اب مجھے لگتا ہے کہ اس بیدھانس نے انتتہ رام مندر کا مارگ پرسست کر دیا کہ کارسیوکو پر فارنگ کا عادیس دینے والا پنڈڑے 1990 میں مرائم سنگھ یادو سرکار دوارہ کارسیوکو پر گولی باری سے پرید تھا انہوں نے کہا کہ کلیانس نے کہا کہ 1990 میں کارسیوکو پر گولی باری غلط فیصلہ تھا لوگوں کو ماننا کوئی مزاک نہیں ہے انہوں نے کہا انہوں نے پرسند پوچھا گیا کہ رام مندر پر واسطیق ہونے جا رہا ہے مگر آپ روجگاہ سنشید کرنے کی بات کر رہے ہیں یا کیسے ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں تب انہوں نے کہا کہ رام روٹی بھی سنشید کریں گے رام مندر آیودھیا کو بے سوستر پر پرسید پریٹنشتل بنایا جائے گا ایک نئی آیودھیا آنے والی ہے جو پراشین کے ساتھ سہ آستیت میں ہوگی یہاں سب نوکریوں اور سمرد کی سروات کرے گا پھر انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ رام مندر ایک سپنے کے سکار ہونے جیسا ہے آپ کی کوئی آخری اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں رام مندر بن جانے تک میں جینا چاہتا ہوں اور آیودھیا میں ہی جنام لینا چاہتا ہوں انہوں کی آخری اچھا ہے کہ جب رام مندر بن جائے تو وہ اپنے پرانت تیاغ دیں اور آیودھیا میں پناہ جنام لیں تو یہ تھے کلیانٹ سنگھ سے کچھ بات چھیت کے انس جن میں انہوں نے کہا کچھ باتیں بجا کی سب سے بڑی بات ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو بھومی پوجن میں امانترت کیا گیا ہے چرندہ جاتیتیوں میں سے ایک ہیں لیکن بپس کے مولائم اکھلیس میں آپ کے کو نہیں پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیا سے پوچھا جائے گا جنہوں نے آج تک رام مندر کا بیروت کیا ہے تو میں اپسن روت کرتا ہوں کلیانٹ سنگھ کے اس بات چھیت کو کلیانٹ سنگھ کے سور کو آپ ویڈیو کو شیئر ہوئی کریں گے اور اپنی راج روڑ دیں گے بہت بہت دھنیوات جیسی رام رام Only News گروپ میں آپ سبھی کا یہ جو ہم ایک کمپیننگ لے کر آئے ہیں اس کمپیننگ میں اس پانچ اگست کو ہم سب منائیں گے دیوالی کیونکہ جس پرکار سے بھگوان رام کو جو ہمارے پورے 130 کردے سباسیوں کے ایشت دے ہوتا ہے جیہاں صاحب 130 کردے سباسیوں میں میں پتہ ہے 110 کردے ہندو ہے لیکن سب کے ایشت دے بھگوان سری رام ہے یہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے 110 کردے تو مانتے ہیں تو اس پانچ اگست کو بھگوان رام کے جن بھوم پر وہاں پر ہوگا سری ران نیاس اور پردھان منتری مندر کا سری ران نیاس اور پردھان منتری موڈی اس کا سری ران نیاس کریں گے تو اس پانچ اگست کو ہم سب کو منانی ہے دیوالی یہاں آپ کی بار بھگوان رام کا آگمن ان کے ریال لائپ میں تو چودے ورس میں ہوا تھا لیکن سائیکلوں سائیکلوں صدیوں لگ گئی اور بھگوان رام واپس آ رہے ہیں اس پانچ اگست کو اپنے گھر واپس آیوڈیا تو آپ سب سے نیوے دین آپ کی بار آپ پانچ اگست کو ہر گھر میں دیوالی منائیں گے ہر گھر میں پٹا کے بھوٹیں گے اور ہر گھر میں دیپک جلیں گے لڑیاں سجا دیجئے پورے دیش کو سجا دیجئے گھر کو سجائیے ہم آپ سے آگرہ کرتے ہیں انروت کرتے ہیں کہ اس پانچ اگست کو ہر گھر میں دیوالی مننی چاہیے اس ویڈیو کو ہر فون تک پہنچا دیجئے شیئر کریے اور پانچ اگست کو بھب سیلیبریشن ہر گھر میں ہونا چاہیے 110 کروڑ ہندوؤں کے آستہ پہ جو پرتیق ہے بھگوان سری رام 130 کروڑ دیشو باسیوں میں ہر کوئی کا کہیں نہ کہیں جو ان کا آج اسٹیتو ہے بھگوان سری رام کے نام کی وجہ سے ہے چاہے ہو کسی جاتی دھرم سے ہو تو چلیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریے بہت بہت دانیمار